بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے میر نواز شریف مریم نواز اور شباز شریف کے ساتھ ہاتھ کیسے ہو گیا جی ابھی دو دن پہلے شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ عمران خان اریسٹ ہو گیا ہے اب میدان میں کوئی نہیں ہے ہم ہوں گے اور بس ہم ہوں گے کوئی ہمارے مقابل نہیں ہے مگر اب جو کہتے ہیں کہ مٹھائی سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے اب وہ جو مٹھائی ہے لگتا ہے واپس کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے وہ ہوا یوں ہے کچھ کے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو مقدمہ بنایا گیا تھا اور جس طرح اس مقدمے کو چلایا گیا توشہ خانہ کا جس طرح ایک کیس بلڈ کیا گیا وہ کیس باؤنس بیک کر گیا ہے اب عمران خان کو اس کیس میں ریلیف ملنے جا رہا ہے جی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کو قانونی نقاط پر ریلیف ملنے والا ہے بہت سارے لوگ جو اس کیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میری بہت سارے کوٹ ریپورٹر سے بات ہوئی بہت سارے آئینی ایکسپرٹ سے بات ہوئی بڑے ماہرین سے بات ہوئی عظر صدیق صاحب سے بات ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سارے ماہرین ہیں جن سے بات ہوئی تمام لیگل ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس بہت ہی متواب سمجھنے کے ویک گراؤنڈز پر بنایا گیا اور اس میں قانونی نقاط کا جو سہارہ لیا گیا تھا وہ ویک گراؤنڈز تھیں عمران خان کو ایک تو حق دفع نہیں دیا گیا دوسرا عمران خان کے وقلہ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جس طرح اس کیس کو موزر جاج صاحب ہمائیوں دلاور نے چلایا وہ سب اسلامباد ہائی کورٹ کی پہلی پیشی میں اڑ جائے گا جی بلکل یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ یہ کیس بہت جلد ختم ہو جائے گا اس کیس کو ایک تو سپریم کورٹ میں بھی اس مقدمے کے حوالے سے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور دوسرا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی اور یہ جلد ہو جائے گی جب عمران خان کی سزا سسپینڈ ہوگی تو آلٹیمیرلی عمران خان باہر آ جائیں گے اور جو عمران خان کی ڈسکوالی کچھن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیب سے زیادہ ناہلی میٹر کرتی ہے بلکل ٹھیک بات ہے چونکہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی اور جو لوگ جن کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو سب کا ایک کی خیال تھا کہ عمران خان اگلی دفعہ دو تھائی اکثریہ سے وزیر ادم بن رہا ہے اور عمران خان کو دو تھائی اکثریہ سے وزیر ادم بننے سے روکنا یہی ایک ٹاسک تھا اور بظاہر وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے خوش بھی ہوئے بلے بلے نارے خوشیاں بیجا بیجا ہو گئی یہ سوچ رہے تھے مگر ایسا نہیں ہے عمران خان جو ہے اس کی ڈسکوالیفیشن بھی ختم ہو جائے گی اور جو ابھی بھی دو دن پہلے ایک نیجی تنظیم نے سروے کیا ہے مختلف سروے جو کرتے ہیں آر ایڈی کنڈیکٹ کرتے ہیں بری ریکنائز ہیں تو عمران خان کی پاپولیٹی اب بھی پیک پہ ہے عمران خان کی مقبولیت کو روکنا نممکنات میں سے ہے اب کچھ بھی ہو جائے عمران خان کی پاپولیٹی کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور گرفتاری کے بعد ان کی پاپولیٹی مزید بڑی ہے اور عمران خان کو اب عدالت سے اگر رلیف مل جاتا ہے تو خان باہر آ جاتا ہے تو الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان پھر وزیراعظم بن جائے گا جی اس لیے اب مریم نواز اور نواز شریف بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ اس لیے پریشان ہیں کہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ سنیاں ہو یا نہیں گلیاں تے ویچ مرزا یار پھرے تو لیکن وہ مرزا یار کی جو خواہش ہے نا وہ دل میں رہ گئی تو اس لیے ابھی تک نواز شریف صاحب نے واپسی کا فیصلہ بھی نہیں کیا اور نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے یہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہے نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں اور جلدی واپس نہیں آ رہے تو یہ ہے جناب نیا نوازشری صاحب اور وہ پریشان اس لیے ہیں کہ اب کیا ہوگا ہمارا چونکہ اب جس طرح مہنگائی ہے آپ عام آدمی سے بات کریں وہ مہنگائی سے ڈسٹرب ہے اس کا جو بیک لیش ہے وہ پی ایم ایل اینڈ پہ آئے گا اور بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی جس طرح گیس مہنگی ہے پٹرول مہنگا ہے اشئے خور و نوش مہنگی ہیں اور جو کچھ بھی ہے سب پتہ ہے عام آدمی بچوں کی فیس دے نہیں دے سکتا بیمار ہو جائے تو عدویات نہیں خرید سکتا اتنی مہنگی ہیں تو اس ساری صورتحال کا سارا بیک لیش پی ایم ایل اینڈ پر ہے اور نون لیگ کی قیاد بہت پریشان ہے اب مریم نواز پریشان ہے نوازشری پریشان ہے شوازشری پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور لوگوں کی منت تعلق کر رہے ہیں کسی طرح الیکشن ڈلیے کروائیں اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو رلیف دینے کے لیے ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے الیکشن چھ ماہ یا ایک سال کے لیے ڈلیے ہو رہے ہیں میں نے کل آپ کو خبر دی تھی جو شہر اقتدار میں چر رہی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن تین سال کے لیے ڈلیے ہو جائے ٹیکنو کریٹ شیٹ اپ آ جائے تو اس لیے بھی پی ایم ایلن کے ساتھ اور سیاسی قوتوں کے ساتھ سپیشلی پپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے کہ انہی کے ہاتھوں جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے تو جمہوریت کے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے جو نعرے لگا رہے تھے سیاسی جمہوری روایات اخلاقی روایات سیاسی روایات سیاسی اقدار اس کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا اب یہ جمہوریت کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا دوستہ زرداری صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں نواز شریف نے گیم کر کے زرداری کے اگینس اتحاد بنوایا ہے مولانا فضل رحمان جی ڈی اے کی قیادت اور سندھ کی تنظیمیں ایم کی ایم اور باقی سارے مخالفین ایمن کے مقامی پی ٹی آئی مل کے زرداری کے خلاف علائنس میں آ رہے ہیں اور یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس کے محرک میاں نواز شریف ہیں اور مولانا فضل رحمان اس کو لیڈ کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ہماری سیاست میں کس قدر منافقت ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے کہ وفاق میں کٹھے حکومت کر رہے ہیں بارہ جماعت اتحاد ہے اور وہاں پہ مخالفت میں ایک آلائنس بن رہا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیپی میں زرداری صاحب نراض ہیں کہ مولانا فضل رحمان کے رشدار گورنت لگا اور معاملات مولانا کے حق میں آگئیں اس کا بقائدہ اظہار ایک ایر وائی کے چینل میں ایمل ولی خان نے اونر کیا کہ زرداری صاحب بہت نراض ہوئے تھے جب انہوں نے ایگری کیا مولانا فضل رحمان کی رشدار کو گورنرشپ کے لیے تو زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ مولانا کو سپیس ملے کیپی میں اور وہ اپنی اس میں رہیں لیمٹ میں رہیں تو باقی الفاظ تو مناسب اور ہے لیکن بس آپ یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب چاہتا ہے کہ مولانا اپنی لیمٹ میں رہیں اور مولانا کی جو خواہش تھی وہ بھی ادھوری رہ گئی تو اب یہ سارے سیٹ اپ میں ہو جی رہا ہے کہ حکم ان اتحاد کا شرازہ بکھر رہا ہے نگران سیٹ اپ جس میں بہت بڑا نام حفیظ شیخ کار ہے ایک دو اور بھی نام ہے تو یہ سیٹ اپ لمبا عرصہ چلے گا اور معاملات پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آج پی ڈی ایم کا حکومت کا آخری دن ہے اور کل ناؤ کو وزیراعظم شباشی میں خدا ناؤس کیا ہو کہ اسمبلی ریزول کر دیں گے تو ایک دن ہے چوبیس گھنٹے ہیں ان چوبیس گھنٹوں میں لوٹ سیل ہے جتنا لوٹا جا سکتا ہے اس میں لوٹیں اپنے لوگوں کو نوازیں جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کریں جتنا مال لوٹ سکتے ہیں جتنا ترکیتی فنڈز جاری کر سکتے ہیں جتنے منصوبوں پر تختیاں لگا سکتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں آخری چوبیس گھنٹے ہیں اور میرا خیال اقتدار کے آخری چوبیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹے اور ان چوبیس گھنٹوں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے شہر اقتدار میں وہ ان کو خود بھی پتا نہیں ہے ابھی ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا پی ڈی ایم کے ساتھ اور بہت بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے بہت شکریہ